بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے لوگوں میں سے کم اکل لوگ ضرور کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ رخ کرتے تھے اس سے انہیں کس چیز نے پھیر دیا اے رسول ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وست بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گباہ رہو اور رسول تم پر گباہ رہیں اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لئے اس میں کوئی دشواری نہیں اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف مو کرتے دیکھ رہے ہیں سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانی لے آئیں پھر بھی یہ لوگ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی اتباہ کرنے والے ہیں اور نہ ان میں سے کوئی دوسرے کے قبلے کی اتباہ کرنے پر تیار ہے اور پھر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگیں تو آپ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ جان بوچ کر حق کو چھپا رہا ہے حق صرف وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہو لہٰذا آپ شق کو تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو تم جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ ایک دن تم سب کو حاضر کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنے رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے عامال سے غافل نہیں اور آپ جہاں کہیں سے بھی دکھ لیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کعبے کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے اور ہم تمہیں کچھ خوف بھوک اور جان و مال اور سمرات کے نقصانات سے ضرور ازمائیں گے اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت بھی اور یہی لوگ ہدایت جافتہ ہیں صفہ اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا خوب جاننے والا ہے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لانت کرنے والے سب لانت کرتے ہیں البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں مر جاتے ہیں ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں محلت دی جائے گی اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی معبود نہیں یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لئے مفید چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمانوں سے برسایا پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی بکشی اور اس میں ہر قسم کے جانداروں کو پھیل آیا اور ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے اور ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں اور کاش یہ لوگ ظالم یہ ظالم لوگ عذاب کا مشہدہ کر لینے کے بعد جو کچھ سمجھنے والے ہیں اب سمجھ لیتے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ ہی کی ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں نہایت شدید ہے اس وقت کا خیال کرو جب رہنما اپنے پیر و کاروں سے اظہار برائت کریں گے اور عذاب کا مشہدہ کریں گے اور تمام تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے اور دنیا میں جو لوگ ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برائت کرتے جس طرح یہ آج ہم سے اظہار برائت کر رہے ہیں اس طرح اللہ ان کے عمال کو سرابہ حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں پائیں گے لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے اور اس بات کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منصوب کرو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا ہے خواہ ان کے اباؤ اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو اور ان کافروں کی حالت بلکل اسی شخص کیسی ہے جو ایسے جانور کو پھکارے جو بلانے اور پھکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی آری ہیں اے ایمان والو اگر تم صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو ہماری عطا کردہ پاک روزی کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو یقیناً اسی نے تم پر مردار خون سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیہ حرام قرار دیا پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ بغاوت کرنے اور ضرورت سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے عوض میں حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ بس اپنے پیٹ آتش سے بھر رہے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض زلالت اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے تعجب کی بات ہے کہ آتش جہنم کے عذاب کے لئے ان میں کتنی برداشت ہے یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب تو حق کے مطابق نازل کی تھی اور جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ دور دراز کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی اللہ روز قیامت فرشتوں کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا پسندیدہ مال قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سائلوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں نیز جب مہاہدہ کریں تو اسے پورا کرنے والے ہوں اور تنگ دستی اور مسئیبت کے وقت اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے ہوں یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں اے ایمان والو تم پر مقتلین کے بارے میں قساس کا حکم لکھ دیا گیا ہے آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہاں اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو قساس کی کچھ چھوٹ مل جائے تو اچھے پیرائے میں دیت کا مطالبہ کیا جائے اور قاتل کو چاہیے کہ وہ حسن و خوبی کے ساتھ اسے ادا کرے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف اور مہربانی ہے پس جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور اے اکل والو تمہارے لئے قساس میں زندگی ہے امید ہے تم اس قانون کے سبب بچتے رہو گے تمہارے لئے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لئے مناسب طور پر وسیعت کرے متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے صدق اللہ العلی العظیم